نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری محلل اقدتم من لسانی یفقه قولی نماز اور سورة فاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب جس شخص نے نماز میں سورة فاتحہ نہیں پڑی اس کی نماز نہیں یہ حدیث بخاری کی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں خواہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں یا آپ جماعت کے ساتھ مقیم ہو یا مسافر فرض پڑھ رہے ہیں یا نفل کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں سورة الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی شخص جو مسلمان ہو اس کے لیے قرآن کا ایک حصہ ہر سورت میں سیکھنا لازم ہے الا یہ کہ وہ بلکل ہی معذور ہو معذور میں کون آتے ہیں جو بول نہ سکتے ہوں یا بلکل اتنا دماغ نہ رکھتے ہوں کہ وہ کچھ بھی یاد کر سکیں باوجود کوشش کے کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر دنیا کے کامکات چلتے پرتے کرتے رہتے ہیں مگر ذہنی طور پر اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بھی یاد نہیں رکھ سکتے یا ان کی زبان چلتی ہی نہیں کچھ یاد کرنے پر تیسی صورت میں کوشش کے باوجود جو نہ کر سکے وہ تو معذور ہے لیکن جن لوگوں کے پاس استطاعت ہے اور پھر وہ نہ کریں اور غفلت برتیں اور صرف اللہ اکبر کہہ کے بسم اللہ کی نماز پڑھیں تو وہ نماز قابل قبول نہیں انہیں صورت الفاتحہ کم از کم یاد کرنی ہوگی حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے آپ نے قرآن پڑھا پس آپ پر پڑھنا بھاری ہو گیا یعنی آپ نماز پڑھا رہے تھے لیکن نماز پڑھا نہیں پا رہے تھے بھاری ہو گئی نماز جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھا کرتے ہو ہم نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا سوائے فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو صورت فاتحہ نہ پڑھے اس سے کیا پتہ چلتا ہے نمبر ایک کہ صورت فاتحہ امام اور مقتدی دونوں کو پڑھنی ہے نمبر دو یہ کہ جب امام جہری قرآت کر رہا ہو بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہو تو پیچھے کسی کو بھی بلند آواز میں یا آہستہ آواز میں تلاوت نہیں کرنا کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے اس بن بناہٹ سے یا شور سے یا آواز سے امام کو خلل ہوتا ہے امام کے لیے کانسنٹریشن مشکل ہو جاتی ہے پڑھنا بوجھل ہو جاتا ہے اسی کا یہاں پر ذکر ہے کیونکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ اِذَا قُرِ الْقُرْآنُ فَسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُ ایک روایت میں یہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ قرآن کا پڑھنا مجھ پر دشوار کیوں ہو رہا ہے پھر میں نے جان لیا کہ تمہارے پڑھنے کی وجہ سے دشوار ہوا ہے پس جب میں پکار کر پڑھوں یعنی جہری نماز میں یہ دیکھئے الفاظ قابل غور ہیں جب میں پکار کر پڑھوں یعنی اونچی آواز میں پڑھوں تو قرآن سے سورت فاتح کے سوا کچھ بھی نہ پڑھو یہ ابو دعوت کی روایت ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورت فاتحہ نہ پڑھی پس وہ نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے پوری نہیں ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر بھی پڑھیں تو حضرت ابو حرارہ نے کہا ہاں تو اس کو دل میں پڑھ یعنی پھر آپ بول کے نہیں پڑھیں گے بلکہ دل میں ہی اس کو دہرالیں گے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کیا تم اپنی نماز میں امام کی قرات کے دوران میں پڑھتے ہو سب خاموش رہے تین بار آپ نے ان سے پوچھا انہوں نے جواب دیا ہاں ہم ایسا کرتے ہیں آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو تم صرف سورت فاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو ان احادیث سے ثابت ہوا کہ مقتدیوں کو امام کی پیچھے چاہے وہ بلند آواز سے قرات کرے یا نہ کرے الہم شریف ضرور پڑھنی چاہیے اس معاملے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بہت بڑا اختلاف بھی پایا جاتا ہے اور یہ امتیازی مسائل میں سے مسئلہ بن گیا ہے حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی ایک دوسرا فریق ہے جو یہ کہتا ہے کہ سورت فاتحہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُو معنی کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تو وہ اس حکم کو سورت فاتحہ پر بھی اپلائے کرتے ہیں اور اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے جس میں حضرت ابو موسیٰ عشری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْسِتُو جب امام قرآن کرے تو خاموش رہو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہو کچھ بھی تو باقی لوگوں کو کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے خاموشی اختیار کرنی چاہیے حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے آگے امام ہو تو امام کی قرآن ہی اس کی قرآن ہے یعنی جو کچھ امام پڑھتا ہے پیچھے والے کی قرآن وہی قرآن بنتی اب دونوں طرف دلائل ہیں اور عام طور پر اختلاف پھر یہی سے شروع ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں طرح کی احادیث میں وہاں معافقت کیسے پیدا کی جائے کہ جب ایک جگہ پر آتا ہے کہ نماز ناقص ہے جب تک نہ پڑھیں اور دوسری جگہ پر آتا ہے کہ امام پڑھ رہا ہو تو خاموش رہیں تو اس میں ان دونوں کے درمیان تطبیق یوں کی گئی ہے کہ یہ جو پہلے قسم کا حکم ہے یہ عام ہے حکم عام ہے یعنی نماز کے اندر یا نماز کے باہر جب امام جہری قرآن کر رہا ہو تو سب کو خاموش ہو کر سننا چاہیے لیکن صورت فاتحہ اس میں خاص ہے یعنی اس کی تخصیص ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کے پڑھنے کا ذکر فرمایا ہے ٹھیک ہے تو ایک ہے عام حکم یعنی عام حکم سے مراد یہ ہے کہ یہ ہر قسم کی قرآن پر لازم ہے اور ایک خاص حکم سے مراد کیا ہے کہ اس میں سے ایک چیز کو الگ کر لیا گیا ہے مستثنہ کر لیا گیا ہے اور شاید اس کی تعقید کی وجہ یہی ہے کہ وہ ام القرآن ہیں اور بہت اہم صورت ہیں قرآن پاک کی اور جس طرح پورے قرآن میں اس کو ایک خاص مقام اور فضیلت حاصل ہے اسی طرح نماز میں بھی اس کی قرآن کو ایک خاص مقام حاصل ہے تو اس بنا پر اس کی تخصیص یہ احادیث کرتی ہیں جو ابھی آپ نے سنی اور جن میں خاص طور پر یہ حدیث کہ لا تفعلو اللہ بفاتحة الكتاب تو یہ جو اللہ ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے یعنی تخصیص کسی عالم نے نہیں کی تخصیص بھی خود آپ ہی کی طرف سے ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ تم قرآن نہ کرو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کر رہے تو پیچھے سے کوئی اور بھی کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے کی کہ میری نماز مجھ پہ بوجل ہو گئی تو اس میں آپ نے کیا فرمایا لا تفعلو اللہ بفاتحة الكتاب تو یہ جو اللہ ہے اس سے کیا ہو گیا فاتحة الكتاب الگ ہو گئی یعنی اس کی اجازت موجود ہے اور اسی طرح لا صلات لمن لم یقرہ بفاتحة الكتاب یہ حدیث بھی اس حکم عام کو خاص کرتی ہے آمین یعنی اب ایک اور مسئلہ ہے جو امتیازی مسائل میں سے جس میں آمین کا انچی آواز سے پڑھنا یا دل میں پڑھنا پڑھنا یا نہیں پڑھنا اس بارے میں بھی بعض وقت اختلافات پائے جاتے ہیں جن جن لوگ کو ٹوفیز کھولنی ہے ایک ہی دفعہ کھولنی ہے اور آئندہ اگر آپ لوگ کو کھانی ہے تو گھر سے کینچی سے کاٹ کر لائیں ریپر کے اندر رکھ کے یا کسی دوسرے کاغذ میں لپیٹ کے یہاں یہ کھولنے کا سلسلہ نہ کریں کیونکہ یہ تھوڑی تھوڑی ساؤنڈ جو ہے یہ کانسنٹریشن پر اثر انداز ہو رہی اور پڑھانا بھاری ہو رہا ہے اور آپ سمجھ نہیں پائیں گے تو براہ کرم اس سے آوائٹ کریں آمین کا پڑھنا جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو آمین آہستہ کہیں جب زہر اور اثر امام کی پیچھے پڑھیں تو پھر بھی آہستہ ہی کہیں لیکن جب آپ جہری نماز میں امام کے پیچھے ہوں تو جس وقت امام ولددالین کہے تو آپ کو اونچی آواز سے آمین کہنی چاہیے بلکہ امام بھی سنت کی پیروی میں آمین پکار کر کہے اور مقتدیوں کو امام کے آمین شروع کرنے کے بعد آمین کہنی چاہیے طریقہ کیا ہے کہ پہلے امام آمین کہے بلند آواز سے اور اس کے بعد مقتدی شروع کریں یعنی کہ اس سے پہلے ہی وہ ابھی شروع ہوئی اور اس سے پہلے ہی وہ پڑھ کے بڑھ جائیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا غیر المغدوب علیہم ولددالین پھر آپ نے بلند آواز سے آمین کہی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحثیت امام کے خود ہی آمین فرمائی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغدوب علیہم ولددالین پڑھتے تو آپ کہتے آمین اس طرح کے پہلی صف میں آپ کی اردگرد کے لوگ سن لیتے یعنی آپ جب آمین کہتے تو شروع کے جو لوگ تھے آپ کے قریب کے لوگ وہ اس کو سن بھی سکتے تھے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں جب صورت الفاتح پڑھی جاتی ہے تو امام بھی آمین پڑھتا ہے مقتدی بھی پڑھتے ہیں اور فرشتے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ نمازیوں کے اوپر فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے اور وہ بھی اس میں ان کے ہم نواہ ہوتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں تو یہاں کیا فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی کہو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں امام ابن خزیمہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب مقتدی کو معلوم ہو کہ امام آمین کہہ رہا ہے کوئی عالم تصور نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم دے جبکہ وہ اپنے امام کی آمین کو سن نہ سکے نائم مجمر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھائی پھر نائم اس طریقے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے آمین کہی اور جو لوگ آپ کی اقتدام نماز ادا کر رہے تھے انہوں نے بھی آمین کہی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے طریقے کو بیان کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے مقتدی اتنی بلند آواز سے آمین کہتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام جب ولد دعالین کہتا تو لوگوں کے آمین کی وجہ سے مسجد گونج جاتی اتاب نبی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تابعی ہیں میں نے دو سو صحابہ کرام کو دیکھا کہ بیت اللہ میں جب امام ولد دعالین کہتا تو سب بلند آواز سے آمین کہتے کسی کو اتاب نبی رباح کا پتہ ہے کہ کون ہیں کچھ تھوڑا سا جانتے ہیں یہ جو کتاب ہے حیات تابعین کے درخشوں پہلو اس میں پہلے نمبر پرینی کا واقعہ اتاب نبی رباح نہ صرف یہ کتابی ہیں بلکہ حرم میں مستقل طور پر کئی سال رہے اور جب یہ وہاں پر موجود تھے تو یہ حکم جاری ہوا تھا کہ ان کے سوا کوئی اور فتوہ نہ دیا کرے یہ بہت بڑے عالم بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر یہودی سلام اور آمین سے چڑھتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے پس تم کسرس سے آمین کہا کرو ابن ماجہ کی روایت ہے شاید آپ کے ذن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ خود ان کی اپنی ہمز کے آخر میں آتا ہے ایمین اے ایم آئین تو پھر اگر ان کے ہاں موجود ہے تو پھر وہ ہم سے کیوں چڑھتے ہیں کسی کے پاس ہے جب آپ اس کا یعنی اس حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ جس قدر یہودی سلام اور آمین سے چڑھتے ہیں کیا ان کے ہاں سلام نہیں ہے سلام ہے نا ان کے ہاں کیا بولتے ہیں شالوم یا کچھ اس طرح کا لفظ بولتے ہیں ایمین بھی ہے اے ایم آئین لکھا ہوتا ہے کس چیز کی ہے غور کیجئے اصل میں آپ کو ایبزرویشن کا طریقہ سکھا رہی ہوں کہ جب ہم بعض وقت ایبزرویشن کرتے بھی ہیں تو ہم اس سے نتائج کوئی دور پار کے لیاتے جس کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ نمبر ایک سلام اس طرح عام نہیں ہے جس طرح مسلمانوں کو عام کرنے کا کہا گیا مثلا جہود اور مسلمان جو تھے مدینہ میں ساتھ ساتھ رہتے تھے بازاروں میں عام طور پر بہت مکسٹ اپ تھے لین دین تھا یعنی ایک کمیونٹی تھے اب ہوتا یہ ہے کہ ایک کمیونٹی میں ایک پہلے سے گروہ ہے جس کے پاس دین ہے جو اہلِ کتاب ہیں جو لیٹریٹ پیپل ہیں پڑے لکھے ہیں وہ سمجھتے ہیں سارا دین ہمارے پاس ہے مذہبی طبقہ ہے وہاں کا ٹھیک ہے اب یہ نیو بارن مسلم ہیں نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں مدینہ میں وہ صرف دین پہ فخر کر رہے ہیں اور یہ عمل کر رہے ہیں اب یہاں کیا ہے کہ اس کمیونٹی یا مسلمان برادری کے لوگ جو ہیں وہ آپ اس میں ایک دوسرے کو جہاں ملتے ہیں کیا کرتے ہیں سلام وعلیکم سلام آپ کو پتے صحابہ کرام کتنا سلام کیا کرتے تھے درخت بھی آ جاتا فراستے میں اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے کے سامنے تو پھر سلام کر دیتے تھے اب وہ اس بحث سے بہت چڑھتے تھے کہ ان کی اتنی آپ اس کی محبت ہے اتنی محبت ہے ان میں تو مسلمانوں کی باہم محبت اور باہم ایک دوسرے کو سلام کرنا ان کو تکلیف دیتا تھا اب تو خیر ان کو تکلیف نہیں دیتا کیونکہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں سلام کیا ہے اسلامی شعار میں سے پہلا شعار پہلی پہچان تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو محبت کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ افشس سلام بینکم نہ کرو یہ مسلمان ہونے کی پہلی پہچانے پہلی اور یقین کیجئے کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں اتحاد قائم ہو تو اس سے آغاز کرنا ہوگا ساری قدورتیں ہیں ساری غلط فہمی ہیں سب مس انڈرسٹیننگ سب ختم ہونے لگتی ہیں مثلا آپ کسی کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھ سے نراز ہے خود ہی سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ بات کچھ نہیں ہوتی شیطان کا وسوسہ شیطان پھوٹ ڈلواتا رہتا ہے غلط فہمیاں پیدا کرتا رہتا ہے یہ اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے اللہ تعالی نے آپ کو اس کے دھونے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ کیا کرو کسرس سلام کرو اب آپ دیکھیں کہ شیطان آکے اگر کوئی گندگی پھیک بھی گیا اندر کوئی وسوسہ ڈال بھی گیا اور آپ کسی شخص کے بارے میں برا دل لے کے نکلے ہی باہر آگے سے وہ آ رہا تھا اس نے مسکر آکے آپ کو کر دیا سلام اب جائے گا کدھر شیطان چلے گا بس شیطان کا نہیں کب چلتا ہے شیطان کا بس شیطانی وسوسے کو تقویت کہاں سے ہوگی شیطان کے وسوسے کو تقویت یہاں سے ملے گی کہ آپ کے دل میں کسی کی خلاف بات ہے یا غلط فہمی ہے کہ یہ شخص مجھ سے نراز ہے یا یہ شخص جو ہے یہ میرا دشمن ہے مسئلہ یا یہ میرے لئے برا سوچتا ہے یا اس نے میرے خلاف فلان کام کیا ہے شیطان باز وقت بلکل بے بنیاد باتیں آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں اب آپ اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں اور رائی کا پہاڑ بنایا ہوئے ہیں کچھ بات نہیں پہاڑ بنا ہوئے اندر اب اتنے میں وہ شخص مل لیتا ہے آپ کو وہ آکے السلام علیکم آگے ہاتھ بڑھاتا ہے مسافعہ کرتا ہے سلام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ جو آپ نے اندر ایک عمارت تعمیر کی ہوئی تھی غلط فہمیوں کی وہ باقی رہے گی وہ تو دھڑام سے گر جائے گی کہ یہ کیا میں کیا سمجھتا تھا اور یہ تو ٹھیک تھاک ہے اس نے تو کچھ ظاہر ہی نہیں کیا کیوں آپ نے فرمایا تصافہ ہو یدھب الغل ایک دوسرے سے مسافعہ کیا کر اس سے کیا ہوگا کہ دورت نکلتی ہے دلوں کی محل نکلتی ہے تو یہ مسافعہ جب ہی ہوگا نا جب ایک دوسرے سے ملیں گے ملاقات کریں گے اور پھر سلام کریں گے سب ٹھیک ہو جائے گا اب آپ دیکھئے کہ جب مسلمان آپس میں ملیں گے مضبوط ہوں گے ان میں اتحاد ہوگا ملجل کے کام کریں گے تو شیطان ناکام نہیں ہوگا سارے دشمن ناکام نہیں ہوں گے دشمنوں کو موقع کیوں مل گیا سب حملے کرنے کا اور سب تڑھائی کرنے کا کیونکہ ہم اندر سے کمزور ہیں ہم کٹے ہوئے ہیں ہم ایک دوسرے کو خود ہی کاٹنے کے لئے کافی ہیں کسی نے کیا کرنا ہے تو دین تو دھرے کا دھرہ رہ گیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بگاڑ جو ہوتا ہے تعلقات کا وہ دین کو مون ڈالتا ہے دین کی سفائی کر دیتا ہے میرا آپ کو کچھ نہیں جاتا دین جاتا ہے دین کی عمارت گرتی ہے اب دین کا جو دشمن ہیں وہ کیا چاہیں گے کہ دین کی عمارتیں گریں تو ان کو گرانے کی ضرورت کیا ہے آپ خود ہی گر آ جائیں گے اور اگر آپ ایسے کام کریں گے تو وہ تو اپنے منصور پر کامیام نہیں ہوگی لہٰذا تو چڑھیں گے یا نہیں ٹھیک ہے نا تو سلام سے تو اس لئے چڑھتے ہیں آپ مجھے بتائیں آمین سے کہیں چڑھتے ہیں آمین تو ان کے ہاں بھی ہے وہ بھی پڑھتے ہیں ہماری طرح نہیں پڑھتے آپ کبھی سنے گا گئے ہیں کبھی چار جگئے ہیں نہیں نہیں کہیں آپ خدا نہ خاصتا آپ کے اوپر کچھ اثر نہ ہو جائے اس لئے کبھی خیال بھی نہ لائیے دل میں جانے کا اور اگر کسی نے جاتے دیکھ لیا تو کیا پتا آپ کو کوئی نسبت ہی نہ دے دے ان سے بہرحال آپ نے اگر کسی مذہبی رہنما کے ہمز وغیرہ پڑھتے دیکھا ہوگا تو وہ پڑھ پڑھا کے تو آخر میں کہتے ہیں آمین لیکن یہ اس طرح نہیں پڑھتے جیسے ہم سب مل کے کیا پڑھتے ہیں آمین اکٹھے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کبھی آپ نے سنا مل جل کے پڑھنے والوں کو وہ ایک آمین کا مسجد میں کھڑے ہو کے سب کا زور سے پکارنا دعا پر آمین کہنا یہ کوئی معمولی چیز ہے کیا اس سے دوسروں کے دل نہیں دہل جاتے ہوں گے اور سب سے بڑھ کے تو شیطان جائے وہ بھاگ نہیں جاتا ہوگا تو یہ بھی سمبل ہے کس چیز کا اجتماعیت کا اور سارا ڈر کس چیز میں ہے لوگوں کو مسلمان کہیں کٹھے نہ ہو جائیں سب مشکل یہاں ہیں حرم میں جب آمین ہوتی ہے تو ایک ایسی ایکو ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے پلٹ کے واپس کوئی چیز جیسے فرشتوں کی طرف سے بھی اور سب کی طرف سے واپس اندر آکے پلٹ رہا ہوتا ہے مل جل کے آمین کہنا سب کو ایک کرتا ہے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم سب کی آواز ایک ہے اس میں آپ دیکھیں نا سب کا یک زبان ہونا بھی تو ہے نا یک آواز ہونا یک زبان ہونا ہم خیال ہونا اور معافقت کرنا جس طرح رکوع سجدے میں معافقت کر رہے ہیں تو ایکشنز کی معافقت ہے اور آمین کہنا زبان سے جو بول ہے اس کی معافقت ہے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے تو یہ کوئی معمولی فیل نہیں ہے اس لیے جب مسلمان دن میں پانچ دفعہ جہری نمازوں کی ہر رکعت میں بلند آواز سے آمین کہتے ہیں تو جو دین کی دشمن ہیں ان کو خوف لاہق ہو جاتا ہے کیونکہ سلام بھی اجتماعیت کا سمبل ہے آمین بھی ورنہ ایک کام روز مرہ زندگی سے متعلق اور ایک نماز سے آپ نے ان کو ایک جگہ کیوں بات کی سوچنے کی بات ہے نا غور و فکر کرنے کی بات اس کو استمباد کرتے ہیں خدا کے لیے رٹے رٹائے جملے بولنا چھوڑ دیں سنے سنائے جملے بولنا چھوڑ دیں ہم چند جملے لوگوں سے سنتے رہتے ہیں اپنے استادوں سے یا دائیں مائیں والوں سے پھر ہم بے سو چسم جو ان کو بولتے رہتے ہیں اس کیفیے سے باہر آئیے بولا وہ کریں جو آپ کی دل کی آواز ہو جو آپ نے سوچا ہو جو آپ نے غور کیا ہو آپ کے دل اور زبان میں معافقت ہونی چاہیے جو اندر سے نکل رہا ہو یہ نہیں وہ کسی نے کہا تھا میں نے سن کے رٹ لیا اور اب میں اس کو بول رہا ہوں تو ہمیشہ غور و فکر کرنا شروع کریں غور و فکر جو ہے اسی سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور بہترین عبادت ہے اور ہم سمجھتے ہیں غور و فکر صرف وہ پتوں میں چڑیوں میں غور و فکر ہے ان آیات اور حدیث کی گہرائی میں جانا اور ان کے اسباب تلاش کرنا یہ بھی غور و فکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر یہودی سلام اور آمین سے چڑھتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے پس تم کسرت سے آمین کہنا یعنی اس سے غافل نہ ہونا حافظ ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس شخص پر سخت ناراض ہوتے جو بلند آواز سے آمین کہنے کو مکرو سمجھتا کیونکہ یہودی آمین سے چڑھتے دعا تعوث تسمیہ اور صورت فاتحہ پڑھ کر آمین کہ چکنے کے بعد قرآن مجید میں سے جو کچھ یاد ہو اس میں سے کچھ پڑھیں پڑھنے کا عدب کیا ہے عداب تلاوت کیا ہے حضرت تمہ سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یقتو قراءتہ آیتا آیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی ہر آیت پر توقف فرماتے توقف کا کیا معنی ہوتا ہے رک جاتے وقفہ پوز بعد والی آیت کو پہلی آیت کے ساتھ نہیں ملاتے تھے جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس طرح پڑھنے سے اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دونوں میں فرق کیا ہے خوشو پر فرق پڑے گا یہ بھی خوشو پیدا کرنے کے ٹپس میں سے ایک ٹپ ہے چھپا ہوا آزما کے دیکھیں اس کو اچھا ہماری نماز میں خوشو کیوں نہیں آتا ہم ایک سانس میں سبحانک اللہ سے کل ہو اللہ تک جاتے ہیں روح کے بغیر بس رٹہ لگا کے تیز ہم تیز پڑھ کے آگے نکل جاتا آج سے کوشش کریں ہر آیت پر رکنا ہے پھر آپ دیکھیں کیسے نہیں کانسنٹریشن آتی کیسے نہیں خوشو آتا کیسے نہیں توجہ ہوتی اصل میں ہم ان باریک باریک چھوٹی چھوٹی سنتوں کو جانتے نہیں ہیں جانتے بھی ہیں تو بھولے ہوئے ہیں یا جانتے ہیں تو اہمیت نہیں دیتے اور پھر نتائج بھی بیسے نہیں نکلتے پھر ہم سوال پہ سوال دوسروں سے کرتے ہیں اچھا یہ کیسے پیدا اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ہمیں منتر ایسا بتا دیں کہ جس سے قدرتی طور پر ہمارے اندر وہ چیز آجے تو یہ نہیں آسکتی ان تمام چیزوں کا جو ہم سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں ان کو لانے کا ان کو کرنے کا طریقہ صرف ایک ہی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جب تک اس طریقے اور پروسس سے نہیں گزریں گے وہ مطلوبہ نتیجہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا اور جب تک ہمارا یقین نہ ہو اس بات پر اور ہم سمجھے کہ ہم آنکھیں بند کر کے خوشوہ لے آئیں گے یہ غلط ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس پر اسرار کرتے ہیں نہیں جو آنکھیں بند کر کے ہمیں مزا آتا وہ کھول کے نہیں آتا اور ہمیں کرنے دیں اور جواز تلاش کرتے اور کسی صورت مان کے نہیں دیتے وہ سمجھتے ہیں کہ خودساختہ طریقوں سے ہم زیادہ دین کی سمجھ پیدا کر لیں گے یا زیادہ ہم اپنے اندر خوشوہ خضوہ اور ایمان اور تقویٰ پیدا کر لیں گے جو کہ ایک غلط خیال ہے وہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے آپ کو کوئی تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے لیکن حقیقی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تو باریکی سے دیکھا کیجئے کہ آپ کی کس ادا میں کس چیز میں کہاں پر کس طریقے سے عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے تو ایک ایک یعنی چھوٹی چھوٹی چیز کو اگر ویسے ہی کیا جائے گا تو یقینی طور پر وہ سب ملے گا جو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دیا تھا دین کی روح یا تقویٰ فرقان میں سے اور اگر وہ نہیں کریں گے تو وہاں تک نہیں پہنچیں گے احسان کا درجہ نہیں نصیب ہو سکتا دیکھیں نا غلط رستے سے جا کے تو آپ احسان پہ پہنچنے لگے یہ کیسے ممکن ہے مذکورہ حدیث کسرتِ طرق کے ساتھ مروی ہے اس مسئلے میں اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے مذکورہ حدیث یعنی یہ جو اوپر حدیث بیان ہوئی ہے حضرت امی سلمہ کی یہ کسرتِ طرق کے ساتھ مروی ہے یعنی اس کے بہت سے چینز ہیں اس مسئلہ میں اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے آئمہِ سلمہِ سالحین کی ایک جماعت ہر آیت پر توقف فرماتی تھی اب اس میں یہ کوئی حجت نہیں کہ کوئی کہے بھرم کے جو امام ہیں وہ تو نہیں ایسے کرتے بھلے نہ کریں وہ ہمارے لئے عصوہِ حسنہ ہے نہیں وہ عصوہِ حسنہ نہیں ہے عصوہِ حسنہ ایک ہی ہے آئمہِ سلمہِ سالحین کی ایک جماعت ہر آیت پر توقف فرماتی تھی اگر ما بعد کی آیت معنی کے لحاظ سے پہلی آیت کے ساتھ متعلق ہوتی تھی پھر بھی قطع کر کے پڑھتے تھے تلاوت قرآن کا مسنون طریقہ یہی ہے لیکن آج جمہور قرآن اس طرح تلاوت کرنے سے گریز کرتے ہیں کیوں دیر لگتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے اسے خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی سرگوشی کر رہا ہے اور تم قرآن مجید اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کر کے اپنے ساتھیوں کو استراب میں نہ ڈالو یعنی سے تحجد میں یا نفل نماز میں ایسے مت پڑھو کہ دوسروں کو ڈسٹرپ کرو یعنی نمازی بھی ایسی اونچی آواز سے کرات نہ کرے کہ باہر والے ڈسٹرپ ہوں اور باہر والوں کو بھی نہیں ایسا کرنا چاہیے کہ وہ نمازی ڈسٹرپ ہوں بعض لوگ قرآن پڑھتے وقت بلکل خیال نہیں کرتے کہ دوسرے لوگ ان کی آواز سے ڈسٹرپ ہو رہے ہیں یہ تو سرگوشی ہے اور سرگوشی اونچی آواز میں کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں سرگوشی کریں ایک دوسرے کو ایک خوبصورت سی فیلنگ ہے لیکن اس میں کسی دوسرے کو کوئی ڈسٹرپ ہوں نہیں ہے یہی طریقہ ہے مسنون لیکن سارے شروع ہو جائے مقتدی تو پھر وہی ہوگا نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ یہ کون ایسا کر رہا تھے کہ مجھ پہ پڑھانا بھاری ہو گیا خصوصا ترابی کے دوران اس قدر تقلیف ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو صورت یاسین آتی ہوتی ہے اور وہ بالکل آگے نہیں جانے دیتے امام کو اس کو بھلوا دیتے ہیں مقابلے پہ پڑھتے ہیں وہ بتانا جائے مجھے آتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے اسے خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی سرگوشی کر رہا ہے اور تم قرآن مجید ہونچی آواز کے ساتھ تلاوت کر کے اپنے ساتھیوں کو اس قرآن میں نے ڈالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق آہستہ آہستہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے بلکہ ایک ایک حرف الگ الگ پڑھتے یوں معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی صورت لمبی صورت سے بھی زیادہ لمبی ہو گئی کیا ہوتا تھا یوں معلوم ہوتا کہ چھوٹی صورت لمبی صورت سے بھی لمبی ہو گئی چنانچہ آپ کا ارشاد ہے کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ جس طرح دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھا کرتے تھے اس طرح پڑھتے چلو تمہاری منزل وہاں ہے جہاں تمہارا قرآن پڑھنا ختم ہوگا لیکن دنیا میں حافظ حضرات کیسے پڑھتے جلدی سے جلدی ختم ہوں تاکہ فارغ ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنے کا حکم فرماتے اس لیے کہ خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پڑھنے میں مزید حسن پیدا ہوتا ہے یعنی قرآن پاک اور زیادہ اچھی طرح سمجھاتا ہے زیادہ خوبصورت لگنے لگتا ہے قرآن پر اور زیادہ پیار آنے لگتا ہے حضرت اقوہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرو اس کو ذہن میں محفوظ کرو اور اسے خوبصورت آواز سے پڑھو مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اونٹ کے گھٹنوں کی رسی اگر کھول دی جائے تو وہ اتنی تیزی سے نہیں بھاگتا جتنا تیزی سے قرآن پاک حافظے سے نکل جاتا ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ جو کچھ آپ اس وقت حفظ فرما رہے ہیں اس کو نمازوں میں دہراتے رہیں تاکہ وہ ساری زندگی یاد رہے بھولنے نہ پائے اور قرآن کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ نماز میں انسان اس کو دہرائے جو حصہ آپ نمازوں میں پڑھتے رہیں گے وہ کبھی نہیں بھولے گا وہ زیادہ زیادہ پختہ ہو جائے گا اب اس میں آپ خود ترتیب کر سکتے ہیں زہر میں کیا پڑھوں مصر میں کیا پڑھوں مغرب میں اور اس کے علاوہ مثلا اگر زیادہ یاد ہے تو اس مہینے میں کیا پڑھوں اس میں کیا پڑھوں پورے سال کا آپ پلینر بنا لیں جو لوگ حفاظ ہیں عام طور پر ان کو یاد رکھنا ایک بوجھ لگتا ہے اور وہ خوف زیادہ رہتے ہیں کہ بھول جائے گا اور پھر سارا تو ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے پارے پکے کرنے اور دن بھر کی نماز میں پڑھنا اس مہینے میں یہ کرنا اس میں سال کا پلینر بنا لیں پھر مہینے کا بنا لیں پھر ہفتے کا بنا لیں پھر دن کا بنا لیں تو صرف ایک دفعہ اپنے پاس اپنا پرسنل چارٹ بنا کے رکھ لیں اور تھوڑی سے اس کی پابندی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ قرآن آپ کے پاس ہی رہے گا کہیں نہیں جائے گا اور اگر آپ نے نہیں اس کو پکڑا چلا جائے گا اور یہ صرف حفظ کے لیے نہیں ہے یہ اور کس کے لیے علم حاصل کرو ذہن میں محفوظ رکھو اور خوبصورت آواز سے پڑھو یہ تجوید سے پڑھنے کے لیے بھی ہے اور مانے اور فہم اور تمام چیزوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی آواز کے لیے کسی آواز کے لیے اس قدر کان نہیں لگاتا جس قدر وہ اچھی آواز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے پر لگاتا ہے یعنی خوبصورت آواز سے جب اللہ کا کلام پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس شخص یا اس محفل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یعنی کوئی آواز اللہ تعالیٰ کو اس طرح اپنی طرح متوجہ نہیں کرتی جتنا کہ خوبصورت آواز میں پڑھے ہوئی قرآن وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرکا و نتوبو اليک سبحانک اللہم و بحمدکا سبحانک اللہم و بحمدکا سبحانک اللہم